السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج آلے بخیر ہوں گے تعویز پتھر کے نیچے دباؤ زور محبوب کے دل پہ پڑے گا فوراں رابطہ کرے گا یعنی یہ تعویز جیسے ہی آپ تبائیں گے اس کا اثر فوراں محبوب کے دل پہ ہوگا یہاں پہ زور پڑھنے سے مراد محبوب کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی تو اگر آپ اپنے محبوب کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سیدھا محبوب کے دل پہ اثر انداز ہوگا یہ بہت زبردست تعویز ہے ایک ایسا تعویز ایک ایسا نقش ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز بہت ہی لا جواب تعویز ہے جس کے جتنی تعریف کی جائے کم ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے یہ تعویز کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں اس تعویز کا استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اسے بچہ بچہ بھی کر سکتا ہے کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سادھے کاغز کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلیک کلر کے پن کی ضرورت پڑے گی یہ دو چیزیں آپ کو لے لینی ہیں سادھا کاغز اور بلیک کلر کا پن اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز بنا لینا ہے یہ نقش بنا لینا ہے بنانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے جس دن جس وقت چاہیں آپ بنا سکتے ہیں بنانے کے لیے اس طریقے سے ایک باکس بنانے اور اس کے بعد بیس سے ایک لکیر کھچ کے تیر بنا دینا ہے اس کے بعد میں سب سے پر آپ کو لکھنا ہے نو 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 اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے این لام یہ علی پھر لکھنا ہے سواد لام یہ سلوے پھر لکھنا ہے تین پانچ تین پھر لکھنا دو ایک تین اس طریقے سے لکھ لینا ہے اب آپ اس طریقے سے لکھنا ہے اس کے بعد میں جب آپ یہ لکھ چکے ہوں تو یہاں پہ نیچے محبوب کا نام لکھا جائے گا یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے الہوب جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھیں پھر الہوب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بل لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے مکمل طور سے جب آپ یہ مکمل طور سے لکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو اس تعویز کو فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کوئی پولوثین یا کوئی ٹیپ وغیرہ لگا لیں تاکہ یہ خراب نہ ہونے پائے چھوٹا سا بنانے فولڈ کر کے جیسے بھی موڑ سکتے ہوں تعویز کے شکل دے سکتے ہوں دے دیں اوڈٹا سدہ اوپر نیچے جیسے بھی ہو سکے آپ موڑ دیں جب یہ تعویز موڑ کے رکھ لیں گے آپ اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز کسی وزنی پتھر کے نیچے دبانے جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا زیادہ اس کا اثر محبوب کے دل پہ ہوگا یاد رہے اس کو محبوب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کیوں سے نقصان پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ اپنے محبوب سے شادی وغیرہ چاہتے ہوں یا پہلے شادی وغیرہ لگی رہی ہو یا صرف ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے ہو تب بھی آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کی اجازت سبھی کو ہے اس کے لیے بس آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اگر آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میری بھی حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی اس عمل کو کرنے کی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل کی اجازت ہو جائے گی ہم ملتے ہیں اس کے بعد میں جب آپ وہ تعویز پتھر کے نیچے دبان دیں جب آپ کا محبوب پوری طریقے سے محبت میں دیوانا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ تعویز نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہی پہ پڑا رہنے دیں پھر چاہے بعد میں وہ نکل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اس کا اثر ہمیشہ رہے گا لیکن کم از کم تین دن کے لیے یہ تعویز دبا ہونا چاہیے تین دن کم از کم یہ تعویز پتھر کے نیچے ہونا چاہیے یہ آپ گھر میں بھی دبا سکتے ہیں اندر بھی باہر بھی پتھر کسی بھی کس بکہ ہو سکتا ہے لیکن پتھر ہونا چاہیے نہ کہ ایٹ وغیرہ اس سے کام نہیں چلنے والا صرف اور صرف پتھر کے نیچے یہ تعویز دبنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دبا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کا ہو جائے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری طریقے سے رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت ورحمت